اچھا اس پورے ویک کے اندر چونکہ آج کل کاروباری حالات کوئی اتنی اچھے نہیں ہیں لیکن ریل سٹیٹ کے حوالے سے میں کوئی اتنی زیادہ پلاس مائنسز نظر نہیں آئی کہ کیا آگے آنے والے ٹائم کے اندر ریل سٹیٹ کے اندر کیا چیزیں ہمیں اب نظر آنا شروع ہوگی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی آج سے آفتہ داس دن پہلے تھا جو آپ کی ڈی ایچے فیز ٹین کی فائل ہے اس کے اندر دوبارہ میں کچھ بہتری نظر آئی ہے سٹیپل ہوگی ہے مارکیٹ یہ مارکیٹ کے اندر اتنا جوس یا اتنا اس کے اندر پروٹینشن موجود ہے کہ یہ باؤنس بیک کر کے اپنا لائیو ٹائم کا ایک دوبارہ توڑ سکتی ہے ایک نئی کممیٹ فریش مینڈڈ لے کے جب وہ واپس آئے گی نئی پولیسی لاؤنگ پولیسی دے گی تو چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں گی ڈالر گولڈ اور آپ کا ریل سٹیٹ ان کا باہر ایک ہو جب یہ ایکچول مارکیٹ پرائس کی پر ٹریڈ ہوگا تو چیزیں آپ کو بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو کے اندر ویکری مارکیٹ کروزنگ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اس پورے ویک کے اندر ریل سٹیٹ کے حوالے سے کیا اپس ان ڈاؤنز تھے کیا اس کی اپ ڈیٹس تھی ریل سٹیٹ کے حوالے سے پراپٹی مارکیٹ کے حوالے سے پاکستان میں اچھا اس پورے ویک کے اندر چونکہ آج کل کاروباری حالات کوئی اتنی اچھے نہیں ہیں لیکن ریل سٹیٹ کے حوالے سے کوئی اتنی زیادہ پلاس مائنسز نظر نہیں آئی سب سے پہلے میں بات کر لے تو ریٹس کے حوالے سے اور پھر میں آپ کے ساتھ فیچر سپیکولیشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ کیا آگے آنے والے ٹائم کے اندر ریل سٹیٹ کے اندر کیا چیزیں ہمیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی آج سے ہفتہ دس دن پہلے تھا ریٹس کے حوالے سے بات کروں تو ڈی ایچے فیس 13 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں جو کہ ڈی ایچے لاہور کا پروجیکٹ ہے پچھلے کچھ ٹائم سے بہت زیادہ نیگٹیب کی اوپر جا رہا تھا پچھلے لاسٹ ویک کے اندر بھی میں ویکلی مارکٹ کلوزنگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ پانچ مرلا کی فائل تقریباً ٹوانٹی تھری کی پلاس مائنس میں تھی آج اس ویک کے اندر تھوڑی سی انکریز ہو کے تقریباً دو لاکھ روپے کا جمپ لائکے یہ پہنچ کی ہے پچیس ساڑھے پچیس لاکھ روپے میں اب یہ پانچ مرلا کی فائل آویلیبل ہے ڈی ایچے فیس 13 کی دس مرلا کی بات کر لوں تو وہ بھی تقریباً 36 کی پلاس مائنس میں تھی لاسٹ ویک کی ویکلی مارکٹ کلوزنگ کے اندر بھی میں نے وہ چیز ڈسکس کی اس ویک کے اندر وہ بھی پہنچ چکی ہے تقریباً 38, 38, 50 کے اندر باقی اگر بات کر لیتے ہیں ڈی ایچے کوئٹا کی اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو وہاں پہ تقریباً کوئی جو اس کی افیڈیوٹ فائل ہے وہ 40, 41 کی اوپر اسی طرح A6 فائل گیا وہ 46 کی پلاس مائنس کے اندر ہے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ پلاس مائنس سے نظر نہیں آئے آپ کو یاد کراتا جو کہ یہ وہ فائل ہے جو کہ ایک کروڑ 44 لاک 144 کا ہائی لگا کے آج واپس وہی 40, 45 لاک رپائے کے اوپر کھڑی ہے یعنی تقریباً ایک کروڑ رپائے کی کروکشن اس ایک فائل کے اندر ہمیں نظر آئی ہے اس پچھلے کوئی چھے آٹھ مہینے کے اندر اس سے آگے تھوڑ سی بہت بڑھاتے ہیں جو آپ کی ڈی ایچ اے فیس ٹین کی فائل ہے اس کے اندر دوبارہ میں کچھ بہتری نظر آئی ہے سٹیپل ہوگی ہے مارکیٹ پچھلے کافی ٹائم سے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نیچے گیر رہی تھی تقریباً 83 کی اوپر اس وقت اس کی ایلوکیشن 89 لاک رپیس کے اوپر ایک کنال کی فائل کی ایفیڈیوٹ کی جو ہے وہ بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے اس کا جو ہائی لائف ٹائم ہائی لگاو ہے وہ 135 ہے ایک کروڑ 35 لاکھ رپیہ کے اندر یہ فائل سیل ہوئی ہے آج وہی فائل تقریباً کوئی پانچ میلین کریکشن کے اندر کھڑی ہے وجہ کیا ہے وجہ ملکی حالات وجہ کاروباری حالات وجہ انسلٹینٹی سٹیپلٹی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر جس کی وجہ سے بائر نہیں ہے سیلنگ ڈیسپریٹ سیلنگ کر رہے ہیں کچھ چیزیں بیچ کے کوئی اپنے نئے پلین بنا کے کوئی اپراوڈ جا رہا ہے کوئی اور پلین بنا رہا ہے جس کی بچہ سے تیزیں گر رہی تھی اب آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو چکی ہے اسی کے ساتھ دی اچھے فیس سیون فیس نائن پریزم کی بات کریں فیس سیون کی پانچ مرلہ میں مل جاتی ہے تقریباً کوئی فورٹی ٹو کی پلاس مائنس کے اندر فیس نائن پریزم کی پانچ مرلہ مل جاتی ہے فورٹی نائن فیفٹی کی پلاس مائنس کے اندر یہ وہی فائلیں ہیں جو کہ فیس سیون کی تقریباً رفلی سیونٹی فائب کی پلاس مائنس تک گئی ہوئی ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ کی جو نائن پریزم کی فائل ہے وہ بھی آراؤن پس سیونٹی تک پلاس مائنس میں گئی ہوئی ہے اب بات کر لیں دیں دی اچھے بھاولپور کے ریٹ کے والے سے تو اس کا جو چار مرلہ کمرشل ہے سیکٹر زی کا جس نے اپنا لائف ٹائم ہائے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لگایا ہوئے ہیں آج وہی فائل چار مرلہ اپن ایفیڈیویٹ میل بھولے وڑکا سیونٹی فور سیونٹی فائب کی پلاس مائنس کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے تقریباً نائن ملین کی اس کے اندر بھی کریکشن ہے اسی طریقے کے ساتھ اس کی جو جنرل فائل ہے یا زی کی جو کنال کی فائل ہے وہ تقریباً 3 ملین کے اوپر اس وقت مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہی ہے ایک کنال کے فائل جس نے اپنا لائف ٹائم ہائے ساٹھ لاکھ گئے اب یہ سارے ریٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی وجہ یہ تھی ہائی اور یہ ساتھ آج کا کرنڈ ریٹ کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر کتنا زیادہ گیپ تھا جانے کہ جس نے آج سے ڈیڑھ سال پہلے یا دو سال پہلے اپنی چیز خرید دی تھی پروپٹی کی وہ آج بجائے اس کی پلس ہونے کے جس مقصد کے لئے انہوں نے پرچیز کی دی کہ میں اس میں سے چار پیسے کمال ہوں گا بلکہ وہ اپنی انویسمنٹ کے اگیسٹ کم سے کم 3 ملین یعنی 30 لاکھ میکسیمم ایک کروڑ تک روپے کے نقصان کے اندر کھڑے ہیں جو ابھی تک ہولڈ کر رہے ہیں جو اس کے مینوائل اس کے اندر نکل گئے وہ تو ویسلی اپنا نقصان برداشت کر کے نکل گئے لیکن جنہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے یہ مارکیٹ کے اندر اتنا جوس یا اتنا اس کے اندر پروٹینشن مجود ہے کہ یہ باؤنس بیک کر کے اپنا لائف ٹائم کا حید دوبارہ توڑ سکتی ہے کب توڑ سکتی ہے اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہونا باکنگ ہیں جس کے اندر سب سے پہلی یہ ہے کہ پلٹیکلی سٹیبلٹی آنا ضروری ہے کہ ایک نئی کممیٹ فریش مینڈڈ لے کے جب وہ واپس آئے گی نئی پولیسی لانگ ٹیم پولیسی دے گی تو چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جتنے بھی اس وقت کرائسیز چار رہے تھے کاروواری کرائسیز جس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ جی آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر رکھ نہیں رہا تھا تو ڈالر گولڈ اور آپ کا ریل سٹیٹ ان کا باہر ایک ہوتا ہے اس کو جس جگہ سے اپرچونٹی نظر آتی ہے اگر اس کو گولڈ میں نظر آئے گی تو وہ اپنی پراپٹی سے ایکزٹ کر کے گولڈ میں انویسٹ کرے گا اگر ڈالر میں انویسمنٹ اس کو اپرچونٹی نظر آئے گی تو وہ ڈالر کے طرف جائے گا اور اگر اس کو ریل سٹیٹ پر دوبارہ اپرچونٹی نظر آئے گی تو وہ گولڈ اور ڈالر میں اسے چیزیں نکال کے واپس ریل سٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کرے گا تو جب جب آپ کا ڈالر اوپر جائے گا جب جب آپ کا گولڈ اوپر جائے گا تو آپ کی پروپٹی کی پرائسیز نیچے آئیں گی اور جب جب یہ دونوں چیزیں نیچے آئیں گے اور یہ پروپٹی کی پرائسیز اوپر جائیں گی تیسنا فیکٹر بھی ان تینوں کے ساتھ ایک ایڈیشنل جو موجود ہے جو کی پرائسیز ڈرائیو کرنے میں آتا ہے وہ آتا ہے آپ کی کنٹری کا انٹرسٹ ریٹ اگر انٹرسٹ ریٹ آپ نے لائف ٹائم ہائی 21-22% کے اوپر کھڑا ہوگا تو لوگ کیسے پروپٹیز کے اندر انویسمنٹ کریں گے پھر حالات یہی ہوں گے تیس لاکھ سے ایک کروڑ رویتہ کی کریکشن ہونا ضروری تھی ہوگی اب چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونے جا رہی ہیں کیسے ڈالر کو ریورس گیر لگا ہوئے ہیں آج کا ابھی تاک کا جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ تقریباً 2.91 پہ ہے اوپر مارکٹ کا ریٹ تقریباً 2.96 کی اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو کہ تین تیس کی تین سو تیس کی اوپر بھی جو ہے یہ مل نہیں رہا تھا ڈالر وجہ کیا ہوئی ابھی جو مافیا کی اوپر انہوں نے ہاتھ ڈال لیا اس سے لوگ اب اپنے ڈالر کو بیچ رہے ہیں سیف ایون کی طرف جا رہے ہیں اس چیزوں میں سے ہی سٹے میں سے ہی مافیا سے نکل جائیں اسی طرح جس طرح لوگ ڈی ایچ اکویٹا کے اندر اوپن ایفیڈیوٹ میں ٹریڈ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اور ایک خاص ٹائن کے بعد جب وہاں سے چیزیں بھکنا شروع ہوئیں تو وہ ریٹ آپ کا واپس ریورس گیر لگیا تو یہ امید یہی ہے کہ یہ جو ریورس گیر لگا ہوا ہے یہ جو مافیا کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے یہ دوبارہ اس کے اوپر جو انہوں کو اٹھنے نہیں دیں گے بلکہ یہ ختم ہوگا یہ چیزیں اور یہ دوبارہ اپنی ایکچوال مارکٹ پرائز کے اوپر یہ ٹریڈ ہوگی جب یہ ایکچوال مارکٹ پرائز کے اوپر ٹریڈ ہوگا تو چیزیں آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس ویک کے اندر ہمیں سب سے اچھی چیز یہ نظر آئی کہ لوگوں نے اب دوبارہ پوچھنا شروع کر دیا ہے ریل سیٹ کے حوالے سے وہ لوگ جو کہ ڈالر پیوں بیچ رہے تھے وہ لوگ خرید رہے تھے وہ لوگ جو کہ میں نے سونے کو خرید رہے تھے اب وہ بجائے خرید رہے کہ اس کو بیچ رہے ہیں بیچ کے پیسہ کہاں لگنا ہے وہ ویس وی دوبارہ ریل سیٹ میں آئے گا دوبارہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی لیکن سب سے بہتر چیز تب ہونی ہے جب الیکشن کی ڈیٹ آنونس ہونی ہے الیکشن کی ڈیٹ آنونس ہوتے ساتھ ہی اس کے اندر آپ کو چینجنگز نظر آنا شروع ہو جائیں گی آپ کا جو شارپ انویسٹر ہے جو وائز انویسٹر ہے جو اکلماند انویسٹر ہے وہ دوبارہ کموش بائی کی طرف آ جاتے ہیں تو چیزیں انشاءاللہ بہت ہوتھ پھول ہیں کہ دوبارہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں ورس ٹائم برا ٹائم ہم نے نکال لیا ہے سروائیو کر لیا ہے اچھے ٹائم کا انشاءاللہ انجوائے بھی ہم لوگوں نہیں کرنا ہے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پاکستان کو دوبارہ ہستا بستا خوشحال اور ترقی کرتا پاکستان دیکھیں گے اور بہت جلد دیکھیں گے اسی کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اسلام تاک کی اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی اسلام